اسلام علیکم جناب کیسے ہیں میں ہوں تاہر بٹ آپ لوگوں کا انجینئر شیف تو کافی دنوں سے فیس بک پہ پوسٹنگ کر رہا تھا لائک کوکنگ کی تو لوگوں نے کہا کہ ریسیپی کے ساتھ ریسی کے ساتھ تو فائنلی میں نے یوٹیوب کا چینل بنائیا اور آج اپنی پہلی ریسیپی کے ساتھ میں آیا ہوں فل ریسیپی کے ساتھ تو جو میں پہلی ڈش بنانے جا رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے وہ ہے چکن کراہی تو اس کے لیے چکن کراہی اگر آپ نے بنانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے چکن ٹھیک ہے یہ دیکھیں یقین کریں اگر آپ کے پاس چکن لینے ہے تو چکن کراہی نہیں بنے گی تو چکن کراہی کے لیے چکن ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو چیزیں لیں گے ہم وہ ہیں ہمارے پاس پیاس آپ نے پیاس لینے ہیں دو بڑے اس سائز کے ٹھیک اور ان کو باری کاٹ لینا ہے اس طرح سے اس کے بعد آپ نے لینے ہے ٹوماتر ٹوماتر بھی آپ نے جو نے کاٹ لینے ہیں اس طرح دیکھیں درہ اوکے اس کے بعد ادرک اور لیسن کا پیسٹ لینے لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے گرین چلی کا بھی پیسٹ بنانا ہے آپ نے اوکے وہ کہتے ہیں نا کرش کر کے اس کو ویسے اور دہی لے لیجئے گا ایک ای ون کے جی آپ نے چکن لیا ہے تو اس کے لیے دو سو گرام دہی جو ہے نا بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہے اور ہمارے جو ملتے ہیں مسالے ہوں گے بری پیسے میں مسالے اس میں دیکھیں یہ دیکھیں اگر لال مرچ لینی ہے برا چمچ کالی مرچ لینی ہے آپ نے چھوٹا چمچ جو زیرہ ہے اس کو لینا ہے آپ نے چھوٹا چمچ اور خوشک دنیا ہے یہ خوشک دنیا لینا ہے آپ نے چھوٹا چمچ حلدی لینی ہے چھوٹا چمچ اس کے علاوہ آپ نے گرم مسالہ لینا ہے کھرا ٹھیک ہے یہ گرم مسالہ پیسا ہوا بھی لینا ہے آپ نے چھوٹا چمچ اور گرم مسالہ اس طرح سے بھی لینا ہے آپ نے گھتے ہیں دادر مرچ جس کو ہم کہتے ہیں لائکھ جو ہوتی ہے نا لال مرچی ہوتی ہے اس کو نا دادر مرچ جو ہم کہتے ہیں وہ اپنے لینا ہے ایک چھوٹا چمچ ٹھیک ہے تو یہ ہیں ہمارے سائرہ سارے کے سارے مسالہ جات اوائل وہ بھی لینا ہے تو یہ ہے ہمارے سارے مسالہ جات اب ہم چلتے ہیں کچن کی طرف basicly یہ میرا room ہے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں کچن کی طرف وہاں میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں کیسے کر دیا چلے تو جناب سب سے پہلے ہم نے ڈالنا ہے اویل اسے اویل کو ڈالنے لیے اویل کو تھوڑا سا رائے ہمیں دے کے گرم جب ہمارا اویل تھوڑا گرم ہو جائے گا تو پھر ہمیں ڈالنا ہے اس میں پیاس سب سے پہلے ہمیں پیاس ڈالنے لیے اوکی پیاس کو جب ہم نے ڈال کرتے ہونے تو اس کو جو نے ساساں ہلاتے جائے گا یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے اگر نہیں ہلاے گے تو یہ جل جائیں گے اور جب جل جائیں گے تو کھانا جو بلیک بلیک کلر کا ہو جائے گا اچھا نہیں بڑے گا اس لئے اس کو سلاتے لیے اس کو لائٹ بروڈ کرنا ہے زیادہ ڈالٹ بروڈ نہیں کرنا اوکی دیکھیں ایسے ایسے جب ہمارے پیاس اس کلر کے ہو جائیں گے لائٹ سے ڈالٹ بروڈ تو ہم نے ان کو نکال لینا ہے اور نکال کے سائے پہ رکھنا ہے اور ہم نے اسی اوائل کے اندر چکن کو ڈال دینا ہے ٹیک ہے دیکھیں درہا یہ رہا میرا چکن اور یہ گیا اس کے اندر ہم نے چکن کو فرائے کرتے ہیں اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تاکہ چکن کے اندر نمک ہو اچھے سی جزب ہو جب ہمارا چکن جو ہے وہ ہلکا سا لائٹ بروڈ ہو جائے تو ہم نے جو پیاس نکالے تھے نا ہم نے وہ دوبارہ ایڈ کر دینا یہ یہ ہمارے دوبارہ پیاس چکن اور پیاس کو 2 سے 3 منٹ پکانے کے بارے میں ہم نے اس کے اندر دولار اور لیکھسن کو ہمارا پیٹس کا ہم نے اس میں عیڈ کر دنا ہے آئے ticking موسیقی موسیقی اور گھریڈ چالے کے بعد موسیقی کیونکہ موتڑنائی موسیقی موسیقی تو اس کو بھی رم پکائیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ اچھے سے کیونکہ اس میں جو مسائلے ہیں یہ اچھے سے اس میں جذب ہوں گے چکن میں مزا آئے گا جب ہم پکائیں گے تقریباً تقریباً دس سے پندرہ منٹ آپ نے پکانا ہے ان کو سا سا بھلا پہ جانا ہے یہ دیکھیں اور اس کی شکل سے ایسے ہوتی جائے گے یہ مسائلے ہوتی ہے دس میٹ ہو چکیا اور دس میٹ بعد میں ایڈ کرنے لگا ہوں اس کے اندر دہیں دیکھیں گے اس کی رنکت کتنی چینج ہوگی دہیں ایڈ کرنے کے بعد اس کا کلر جو آنا وہ کچھ اس طرح کا ہو جائے گا دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہماری دہیں ایڈ کرنے کے بعد دہیں ایڈ کرنے کے بعد ہم یہ اس کو سکریباً تین سے چار منٹ تک پکانا ہے حالکہ آپ بھی اتنی زیادہ تیزہ پہ نہیں بس مورپنس یہ آپ کو اس کو پکانا ہے اس کی جو آپ کو خود پتہ جائے گا اس کی خوشبو سے ہی یہ کتنی اچھی مل رہی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جب آپ پکائیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ یہ ریڈی ہو چکی ہے یہ ہے کہ ہم نے لاسک مینہ دھنیا بری کٹا ہوا ہے بری جو ادرک اور ہری مرچ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اوپر ہرکا ساتھ کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو بڑے ڈکن لگ دینا ہے اور پانچ منٹ کے لیے لائک دھنیا لکی آن پر وہ ہم نے اس کو لگا دینا ہے تو وہ دیکھیں گے یہ ہے کہ وہ ساتھ کر رہا ہے خواہیے بان گیا چکن کرائی جی بھائی جان اسلام علیکم جی بھائی چکن کرائی لاہوری گوارنلی سٹائل میں بنائی ہے میں نے اور اس کا جو انا اس کی پوری ریسیپی کے ساتھ ویڈیو آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر ملے گی جو کا میں نے نیا بنایا ہے اور اس کا لیگ جو انا میں نیچے شیئر کروں گا تو اگر آپ کو پوری ریسیپی دیکھ رہی ہوگی تو وہاں بھی جائیے گا آئیے میں آپ کو انشاءاللہ ماشاءاللہ چکن کرائی کی شکل دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری چکن کرائی جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بن گئی ہے اچھے سے تیار ہوگی ہے ٹھیک ہے تو تو اگر تو آپ کو یہ چکن کرائی پسند آئے گی اور اگر آپ نے جیتی ہوگی اس کی ریسی تو ہمارے میرے یوٹیوب چینل پر جائیے گا ٹھیک ہے شکریہ شکریہ